بچیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لئے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں تمہارے سامنے جو صحیح حدیث ہے البیحقی کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ حضرت امار بن عاصر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے سلیثتن لا ادخورون الجنہ تین اشخاص ایسے ہیں جو جنت میں داخلہ نہیں لیں گے کون ہے پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں مدمن الخمر ہمیشہ شراب پینے والا صبح شام شراب کے دن میں رہنے والا مدمن خمر دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا رجلہ مرد ہے مگر عورتوں کی جیسے زندگی گزارنے والا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر اس میں سے ایک ہمارے عنوان سے تعلق رکھنے والا ہے میں حدیث دیکھ کے بڑھتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی دیوس کسے بولتے ہیں کیا لفظ ہے دیوس صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے حدیث میرے ہاتھ میں ہے صحابہ کا سوال قالو یا رسول اللہ اما مدمن الخبر فقد عرفنا مدمن خمر ہمیں معلوم ہے فماع دیوس من الرجال اللہ کے نبی دیوس کون ہے قولا الَّذِي لَا يُبَالِ مَنْ دَخْلَ عَلَىٰ أَحْلِهِ ایسا مرد ایسا مرد سنو جی غور سے اوپن مینڈڈ اوپن مینڈڈ ایک لفظ ہے ہمارے پاس کیا ہے اوپن مینڈڈڈ لوگ بہت ہے نا بڑا دماغ رکھنے والے بہت بڑا دماغ یہ بڑے دماغ والوں کے لیے بعد میں ہی لڑتے بھی ہیں طلاق بھی دیتے ہیں اور مسجد میں مسئلہ بھی لے کر آتے ہیں اس لیے کہتا ہوں اوپن مینڈڈ لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي لَا يُبَالِ مَنْ دَخْلَ عَلَىٰ أَحْلِهِ جسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے بیوی پردے سے ہے نہیں ہے اس کے بیٹی پردے سے ہے نہیں ہے ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا آگے بڑے ایجوکیٹڈ نہیں کیا ہے ایجوکیٹڈ سے اوپر ایک طبقہ ہوتا نہیں ویل ایجوکیٹڈ لوگ جہاں کسی سے بھی ہنشیک کرا لیجئے کسی کے بھی سامنے لاکر بٹھا دیجئے نیت پاک رہی تو سب پاک ہے دلیل کیا ہے دل ساف رہا تو سب ساف ہے میں تو تمہارے سامنے کہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام سات دروازوں کے اندر سبحان اللہ یوسف علیہ السلام جنہوں نے قال اللہ کی پناہ کہنے والے عورت کو دھتکارنے والے وہ یوسف کی دعا اٹھا کر پڑھ لیجئے پالہ نمبر بارہ میں ہے قال رب السجن احبو علیہ ممہ یدعوننی علیہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ عورتیں بار بار مجھے بہکا رہی ہیں سجن میرے لیے بہتر ہے خائد خانہ میرے لیے بہتر ہے اس کے بعد کا لفظ ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُن اگر یہ مجھے بہکاتی ہی رہیں گی میں بھی مائل ہو جاؤں گا اَسْبُ عِلَيْهِن وَآَكُمْ مِنِ الْجَاهِلِين اور میں جاہل ہو جاؤں گا یوسف سے آگے ہیں آپ ہمارا ایمان حضرت یوسف سے آگے ہے ہمارے اندر اتنا کنٹرول ہے اتنا پور ہے اللہ اکبر نہیں ہو سکتا میرے بھائی نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا صرف پروگرام میں بیٹھنا پروگرام سننا باہر جانے کے بعد ان کی تخریر اچھی تھی ان کی اچھی نہیں تھی یہ زور سے بولے وہ آہستہ بولے یہ کہنا یہ کمال نہیں ہے اللہ میری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے اللہ ہمارے سننے والے بھائیوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے کوئی ہفتہ میرے ساتھ ایسا نہیں گزرتا جس وقت کوئی بھائی فون کر کر میرے ساتھ یہ نہیں پوچھتا ہے مجھ سے حضرت کیسے طلاق دیر آج آج بھی ایک فون حضرت خلا کا طریقہ کیا ہے حضرت طلاق کا طریقہ کیا ہے حضرت میرے گھر میں فلا آدمی آتا ہے حضرت فلا مسئلہ ہے حضرت میرے دو بچے ہیں میں چھوڑ دیا تو کیسے زندگی گزارنا ہے یہ برابر نوجوان پوچھتا رہتا ہے اگر آپ سنیں گے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کریں گے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے یہ مسئلہ انشاءاللہ پیش نہیں آئے گا یہ مسئلہ انشاءاللہ پیش نہیں آئے گا قتلو غاہ ہمارے ہی آلی حدیث سے ایک بھائی ہمارا آلی حدیث مسجد رحمانی کے پیچھے بلکل پیچھے کی گلی میں عورت بچوں والی عورت اللہ حفاظت فرمائے بچوں والی عورت عاشق کے ساتھ مل کر ہمارے آلی حدیث بھائی کو اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے مار کے کارٹ کر طلاب میں پھیکنے کا واقعہ ہم نے اخباروں میں پڑا ہے کیوں واقعات آتے ہیں یہ کیوں واقعات آتے ہیں کیوں لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کیوں بیوی غدار ہو جاتی ہے یہ اس لیے کیونکہ ہم نے پردے کے حکمات کو چھوڑ دیئے ہیں